ایچان سہے وزاد وحی گروہ جی کا خالصہ وحی گروہ جی کی فتح آواج اٹسو انی ایٹھ ہنڈرڈ نائنٹین پنے دے دیکھئے گروہ صاحب کی فرما رہے ہیں بلاول محلہ پنجوہ لاسٹ ٹائم اسی دو تکے پڑھ رہے سی گے اجوی سیم دو تکے پڑھ رہے ہیں سیونٹی فائیو نمبر شبت تک اسی کر چکے سی گے بلاول راگوچ آو نیکس شبت پڑھئیے بلاول محلہ پنجوہ ساد جنا کے سنگ بست ساد جنا کے سنگ بست سکھ سہج بسرام سائی کڑی سلکھنی سمرت ہر نام رہاؤ میں گروہ دینال اوزی سنگت دے وچ جدو رہنا ہوا تے میرے ہردے دے وچ سکھ انند اور آتمک اڈولتا آکے ٹکی رہن دی ہے اوکڑی بہت ہی چنگی ہے سونی ہے جدو میں حریدہ نام جب دا ہوں ترت سحاوی سفل تھان پورن پہے کام پاو ناٹھا پرام مٹ گیا رویہ رت رویہ نت رام ترت سحاوی او میرا شریر جڑا ہے شریر ایک ترتی دی طرح ہے جدا سے ترتی دہنے ہیں ارت دیشنے ہیں اینجے شریر نوی اسی دیکھ سکنے آپ نے ابھی ایک انڈیپینڈنٹ ترتی ہے اے دچ بلین ٹریلینز دے حساب دنال الگ الگ کئی قسم دے جیو یا کئی قسمہ دے ساڈے سیلز ہی جڑے ہم وہ اپنے انڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہیں آج تھی سائنس نے بھی اے ایکسپٹ کر لیا ہے کھوج لیا ہے گروہ صاحب نے تھی سانو آج تو پانچ سو سال پہلے داستتا ترت سحاوی کہ ترتی ہے ساڈا شریر بھی ایک ترتی ورگاہ ہے ترت سحاوی سفل تھان پورن پہے کام میرا جڑا شریر ہے وہ سونا بن گیا ہے چنگا بن گیا ہے میرے جڑے کم وستے شریر آیا سی وہ میں کم پورے کر لے ہن اور میرے سارے کم ٹھیک سرے چڑ گئے ہن پاؤ ناتھا پرم مٹ گیا میرے ہردے دے وچوں میرے من وچوں سارا ڈر دوڑ گیا ہے جڑے بھی وہم سن وہ ختم ہو گیا ہن چوٹھیاں گلنا دوتے میرے جڑا میں وہم مجھ پیاسی وہ ختم ہو گیا ہن رویہ نت رام اور میرے ہردے دے وچ ہر ٹائم دوتے دن رات رام نال ہی پیار ہو گیا ہے اور پیار نال ادھے نال جڑ گیا ہے پرگٹ پہے سنسار میں پھرتے پہ نام نانک تس سرناگتی کٹ کٹ سب جان میں جنہوں کو جان دا ہی نہیں سی بجھ دا ہی نہیں سی اج سنسار دے وچ میرا نام ہو گیا ہے لوگ کی منو جانن لگ پہے ہیں نانک تس سرناگتی کٹ کٹ سب جان نانک کہہ رہے ہم جڑا بھی اس پتی پر میشور دے سرن وچ آجاندہ ہے ادھے ہردے دے وچ ہر ٹھان دے اتھے او طاقت بل پا لگ دا ہے اور تسی ایوی یادہ لے سکتے ہو نانک تس سرناگتی جڑا بھی نانک دے سرن وچ آجاندہ ہے انہوں سارے جنے جانن لگ پہتے ہیں دونوں کے سمدے ایتھے میننگ کیتے جا سکتے ہیں بلاول محلہ پنجوان گرگو بند کرپا کری راکھیا میرا پائی ہم تس کی سرناگتی جو صدا سہائی رہا ہو گروہ نے میرے کرپا کرتی ہے اور میں نو اس پر ماتمہ دنال ملا دیتا ہے اور میرے اس پیارے پرانے میں نو بچا لیا ہے ہم تس کی سرناگتی جو صدا سہائی میں ہمیشہ اس دی سرن دے وچی ٹکیا رہنا ہاں اس دی چرنہ وچی ٹکیا رہنا ہاں جو ہمیشہ لی میری سہائیتہ کردہ ہے آج دے دن دے وچ تسی کسی بھی دوسرے ملوک بھی سہائیتہ جو لینڈ بھی کوشش کرو وہ کدھی تا کردہ ہے پر کدھی نہیں بھی کردہ ہے پر گروہ پرماتمہ وہ ہمیشہ ہی توڑی سہائیتہ کرے گا جدوں میں تسی ارجوئی کرو گے وہ ارجوئی سنے گا اور ادھتے توڑی گل سمجھ کے ادھا کم توڑا کرے گا روگ مٹایا آپ پرب اپجی ساتھ روگ مٹایا آپ پرب اپجی سخ ساتھ میرے ہردے دے اندر جنہویں دکھ سن تڑفنا سن وہ ساریاں ختم کردہتی ہیں ہم یہ پربو نے آپ ہی کیتی ہیں ہن اور اوہ دی تھا کہ انہیں سخ اناندر شانتی جڑی ہے میرے ہردے پیدا کردہتی ہے وڈ پرطاپ اچرج روپ ہر کینی دات وڈے پرطاپ والا جو پرماتما ہے جدا روپ رنگ بھی اچرج ہی ہے جدا سمجھا نہیں جا سکتا ہے انہیں اے منہو ساریاں داتاں دیتی ہیں ہم برتھی کدے نہ ہووئی جن کی ارداس نانک جور گووند کا پوراں گنتاس اس دے پگدی وحیگرو دے پگدی سیوک دی ارداس اور جو ہی ریکویسٹ کیتی ہوئی کدی بھی ویرث نہیں جانتی ہے نانک کہہ رہا ہن کہ ساری دے ساری طاقت اس پرماتما کول ہی ہے اور سارے گناہ دا مالک اوہ ہی ہے سو سانو ہمیشہ ہی ریکویسٹ کرنی ہے تو اس سے پرماتما نو ہی کرنی ہے کیونکہ اوہ ہی سب کچھ کرن کرانوالا ہے کئی باری اسی کہنے ہے کہ میری ارداس سنگلا نہیں ہے پر اس دے پچھے ساڑی اپنیاں ہی گلتیاں دیا ہم اسی اوہ دی گلنو گرو دی گلنو ٹانگنا سننی رہے انہیں انہوں اپنے ہوتے لگانی رہے انہیں اوہ دی گلنو ماننی رہے انہیں افس ان بچ تھا تھا تے لگائے انہیں ساڑی اپنیاں ہی گلتیاں ہون دیا ہم جدے کر کے ساڑی ارداس کئی باری نہیں سنی جاتی پر جدو اسی پور دا پورا اوہ دے ہوتے ہی آسرا کر لانگے اس دی ہر گلنو مانن کے اپنے نال جوڑ لانگے تاوہ ساڑی ہمیشہ ارداس سندا ہے بلاول محلہ پنجوان نیکش بزا جی سانت سہج انند کنا پوراں پئی آس سکھ پایا ہر ساد سنگ سمرت گنتاس رہاؤ سوال گناہ میں گنہ دے خزانے نوں سمر سمر کے گرو دے نال رل کے گنہ دے خزانے نوں سمر سمر کے اپنے ہردے دوچ شانتی آتمک اڈولتا انند اور بہت سارا انند میں پا لیا ہے میری پوریاں آسا ساریاں پوریاں ہو گئی آہن اور میرے ہردے دوچ سکھ آکے وس گیا ہے مرمر جن میں جن بس ریاں جیون کا داتا پار برہم جن سیویاں اندن رنگ راتا جنہ نے اس پتی پرمیشور نو ہمیشہ یاد کیتا ہے دن راتی یاد کیتا ہے وہ اس دے رنگ دوچ اس دے پیار دوچ ہمیشہ جڑے رہن دے ہم پر جڑے اس پرماتمہ نو پلا دن دے ہم جڑا جیون داداتا ہے اس نو پلا دن دے ہم وہ روز ہی آتمک موت مردے اور جمدے رن دے ہم سن سوامی ارداس جن تم انتر جامی تھان بن انتر رو رہے نانک کے سوامی نانک کہہ رہے ہیں کہ ہی میرے سوامی ہی میرے مالک تو ہر تھاند تو تو آپ ہی وسیع ہویا ہے ہی انتر جامی ہوئے ہی دلان دی جانن والے میری ارداس ہی سوامی ہی میرے مالک میری ارداس سن بلاول محلہ پنجوان ایس دی رہاو دی تو کہہ جی ستگر پورا پیٹیا جن بنت بڑھائی رام نام اوکھد دیا ایک کا لیولائی رہاو جس پرماتمہ نے اے سارے طریقے بڑھائے ہم او ہی توانو پورے ساتگر نال ملا دندہ ہے رام نام اوکھد دیا اور اس گروہ نے توانو رام دے نام دی دعائی دیتی ہے اور توانو اس ایک کو ایک پتی پرمیشور دے لڑ او دنال پیار دنال جوڑ دیتا ہے او دنال تسی او دی تواڑی لیولوا دیتی ہے ایک گروہ ہی کرنوالا ہے گروہ تاں ہی کردہ ہے جدو ستگرو چاندہ ہے تاتی واونا لگی پار برہم سرنائی چو گرد ہمارے رامکار دکھ لگے نہ پائی جدو میں اس پر معتمہ دی سرن میں چاہا گیا ہاں تا منو کوئی بھی گرم ہوا کوئی بھی منو پرشانی نہیں آکے لگ دی ہے ایک کچھ ایس طرح ہے کہ جدہ اسی وہ کہانی سنی ہوئے گی رام چندر دی سیتہ دی اور لکشمن دی کہ جدو جنگل دیچ چودہ سال بنو آسلی رام چندر جی گئے ہوئے سی گئے ہیں تو ایک ہرن دیکھیا اور سیتہ نے کہا کہ ہرن منو چاہید ہے اے نو مارکے لے کے آؤ جد سیتہ جی نے بہت ہی جور لائے تھے رام چندر جی کہندے ہیں ٹھیک ہے میں جا رہاں اور انہوں نے لکشمن نو کیا تو اتھے رک تو نال ہی رہیں گا سیتہ دے نال تو ادھر ادھر نہیں جائیں گا رام چندر جی چلے گئے ہیں تھوڑی دیر بعد کچھ اچھی جی چیخن دیواز آئی اے جی لگا جتا رام چندر جی کوئی سی پرشانی وچنے سیتہ جی نے لکشمن نو کیا کہ جہا رام چندر جی پرشانی نے اتھے جا پہلے تو وہ نہیں جا رہے سی کے بڑا زور لان ہوتے ہیں لکشمن جی نے ایک چکر کٹیا دے باہر سیتہ جی دے چاروں دوالے لازتا اور کیا کہ اے رام کار ہے رام دے پائی ہوئے ریکھا ہے ایس تو باہر نہیں نکلنا جے باہر نکلو گے سیتہ جی تو انہوں پرشانی جا جاؤ گے ہویا اے ہوئی کہ رامن نے آ کے سیتہ جن اوپر مالیا اور او او دے انگلنا جا کے لائن تو باہر آ گئی رامن انہوں چکر لیا گیا سو ان جی چو گرد ہمارے رام کار او دے ایک ایگزامپل دے رہے ہیں اے نہیں کہ گروہ نانک صاحب ساڑے رام چندر جنو کوئی اچھی چیز مند دے حسن ایدہ اے مطلب نہیں ہے وہ جیسٹ ایگزامپل ہے وہ ایگزامپل دی ریفرنس دے رہے ہیں کہ جس طرح اور رام دی چار اوپا سے لائن پائی ہوئے سی ان جی ساڑے دوالے وی ایک لائن پائی ہوئی ہے جی دے کر کے پرماتمہ سانو سارے دکھاتوں بچا لگتا ہے راکھ لیے تن راکھنہار سب بیاد مٹائی کہو نانک کرپا پائی پرب پی سہائی اس راکھنہار پر ماتمہ نے ساڑیاں ساریاں مشکلہ ختم کر دیتی ہیں ہم ساڑے سارے روگ ختم کر دیتے ہیں ہم اور نانک کہہ رہے ہیں کہ پربو پر میشور جڑا ہے وہ کرپا کر دا ہے ہر ایک دوکتے اور صدا ہی ہر ایک دی سہائیتہ کر دا ہے نیکسٹ یہ سیونٹی نائن نمبر کر لیں سونٹ ایٹی نمبر کرن جا رہے ہیں بلاول محلہ پنجوان پنجویں پاتشاہی دائی جی اس پیرے دوکتے اے لاس شبد ہے جی اے شبد اسی دو تکے ہنجڑے وہ کرپنجویں لے پڑ رہے ہیں جی رہاو دی تکے جی اے دوکتے اپنے بالک آپ راکھین پار برہم گردیو سکھ سانت سہج اناند پہ پورن پہ سیو رہاو پربو پرمیشور جڑا ہے پرماتمہ جو سارے دیوتیاں دا دیوتا ہے سب تو اچھا دیوتا ہے اپنے بچیاں نوں اپنے دسانوں اپنے پگتان دی آپ رکھیا کر دا ہے انہوں دا آپ خیال کر دا ہے سکھ سانت سہج اناند پہ پورن پہ سیو جڑا پوری سیوہ دیوچ پرماتمہ دی سیوہ دیوچ لگا ہوندہ ہے ادھے ہر دیوچ ہمیشہ سکھ شانتی آتمک ڈولتا اور اناند سب کچھ ادھے پورن ادھے ہر دیوچ ادھے دیدہ ہے ادھے دیوچ ادھے دیوچ نیکسٹ تو کہجی پگت جنا کی بین تھی سنی پرب آپ روگ مٹائے جیوالین جاکہ وڈ پر تاپ پربو پرمیشور آپ ہی اپنے پگتاندیاں ارضیاں ریکویسٹ سندا ہے روگ مٹائے جیوالین جاکہ وڈ پر تاپ اس پرمیشور دا بہت وڈا پر تاپ ہے کہ او ساریاں دے روگ ختم کر دندہ ہے اور انہنو آتمک جیون دے دندہ ہے دوخ ہمارے بکسین ہمری کل تاری من بانجت پھل دتین نانک بلہاری نانک کہرے ہن کہ او ساڑے سارے دے سارے دکھ جڑے ہن ختم کر دندے ہن اور اپنی جڑی طاقت دے نال سنو ساڑے من اچھا والے جڑے فل ہن او دے دندے ہن اور نانک اس تو واری جاندے ہن نیکسٹ ہے جی پیرا ہن راگ بلاول محلہ پنجوہ محلہ پنجوہ 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 پاک ساڑے دے راگ بلاول وچی پگے ہو رہن شبد چوپدے دوپدے کار چھیوہ اے کار چھیوہ دے وچ اے نانو پڑھنے جی اور اے چار پدیاں والے اور دو پدیاں والے ہن ایک انکار ستگر پرساد پہلا والا شبد اے چوپدے دیاں دا ہے جی میرے موہن سرونی اہنا سنائے میرے موہن سرونی اہنا سنائے ساکت گیت ناد تنگاوت بولت بول جائے رہا ہو اے کچھ گروہ صاحب جڑے آج دیوچ پچھلے کچھ پندرہ بی سال نہ تو پنجاب دیوچ یا پنجابی دیوچ نہ صرف پنجاب ہر تھا آتے ہی پنجابی دیوچ بڑے بڑے کٹیاں گیت بھی جڑے ہن اوہی آج کل شراب دوتے نشے دوتے سیکس دوتے بڑے بڑے کٹیاں گیت جڑے آج کل گائے جا رہے ہیں انہ بارے ہی کچھ سپیسیفکلی بڑے کٹیاں گیت ویسے بھی بہت گیت کٹیاں دے نے جنرل کو اور سوچویں پر پچھلے دس پندرہ بی سالہ میں جتے نشے دوتے ہی سب تو زیادہ گیت گائے گئے ہم جدے کر کے پنجاب دے لوگ اس نشے دی دے گیت سن سن کے اور خود بھی گاہ گاہ کے انہ دے ہردے دیوچ نشا کار کار گیا تھے اوہ نشے نونہ نے برا نہیں سمجھیا اور اوہ دے بچ فس گئے ہم سو اس تو بچانواستے گرو ساپ کچھ کہہ رہے ہم ساکت جڑا کہ ٹٹیا ہویا ہے گرو تو ٹٹیا ہویا ہے وائے گرو تو ٹٹیا ہویا ہے گیت نا تن گاوت بولت بول جائے اوہ کئی کسما دے گیت میوزک اور تنہ دو توننو ودیا ودیا کسم دیا تنہ ماننو مولین والی تنہ جج کٹیا کٹیا بول بولدہ ہے میرے موہن سرونی اے نا سنائے ہے میرے پیارے پرماتما ہے میرے موہن میں نو اے گیت جڑے ہن اے ہو جے گیت ہن میرے کنہ وچ نہ پایا کر اے تھے گرو ساب ریکویسٹ کر رہے ہن اس پرماتما نو کہ میرے نو اے ہو جے گیت جڑے ہن نہیں سنوایا کر کیونکہ اے گیت جڑے ہن تو اے مانو اچھ واس جاندے ہن جس طرح بانی گرو ساب کہندے ہن بانی روز روز پڑھو روز روز پڑھو گے سمجھو گے تو اے دے ہر دے وچ بانی چنگی جڑے بول ہن او واس جانگی این جے کٹیا بولوی تو اڈے اندر واس چالدے ہن چاہتا تسیو کٹیا گانے اور کٹیا چیزان سن دے ہن ہو تا او تو اڈے ہر دے جو واس چاندے ہن تسیو انہ دے حساب دینا چلنا چالو کر دندے ہن گرو ساب پرماتما دے گے ریکویسٹ کر رہے ہن ارجوئی پار رہے ہن ارداس کر رہے ہن کہ ہے میرے موہن اے ہو جے گیت میرے کنہ وچ نا پو آیا آکھا سیو تو سیو سیو سادھ سیو صدا کرو کرتائے ہن اے ہو جے ساڈے کنہ دیوچ میں پھر پہلی لائن تھے آ گیا کہ اے ہو جے ساڈے کنہ وچ گیت کیوں آنے چالو ہوگئے جو پچھلے پندرہ سال نہ تو ہی آنے چالو ہوگئے ہن پندرہ یا ویس سال نہ تو ہی آنے چالو ہوگئے ہن کیونکہ ایس پیریٹ تک اسی بانی تو سارے جنہی رل کے بہت ٹٹ گئے ہوئے سی گے انہیں زیادہ ٹٹ گئے سی گے کہ بانی ساڈے ہردیچ وستی نہیں سی تو انہوں کھالی جگہ سی کھالی جگہ دیتے کٹیا گیت جڑے آکے لوگاں نے گانے چالو کر دیتے اور اسی انہوں انجوائے کرنا چالو کر دیتا تو اس آڈے ہردیچ وستی چالو ہوگئے تھے اس بیس ہوتے ہور زیادہ کٹیا گیت لوگاں بنانے چالو کر دیتے کیونکہ اے تاں بہت وکدے ہن اے ہوئی گانے بنایا کرو ہر ڈی جے او ہوئی کٹیا گانے تو انہوں دو دو چار چار کنٹے دانس کر رہے ہن دنال کرانے سن رہے ہن دے ہو او گانے تو آڈے ہردے وچ کار کار جاندے ہن اور تسی اسے حسابنا چلنا چالو کر دیتے ہو سچ اور چوٹ چنگے اور برے دی سمجھ دو آڈے ادروں ختم ہو جاندی ہے نیکسٹ ایس تو اگے پڑھنے آجی سیوت سیو سیو ساد سیو سدا کرو کرتائے ابھے دان پاو پرکھ داتے مل سنگت ہر گنگائے سیوت سیو سیو ساد سیو سدا کرو کرتائے ہر ٹائم تے گرو دی سیوہ کر او دے سیوہ چے لگا رہا کر اور سدا ہی اے کام تو کردہ رہا کر ابھے دان پاو پرکھ داتے مل سنگت ہر گنگائے سرب ویاپک سب کرن کراؤن والے پرکھ میں نو نرپو ہوندہ دان دے میرے جننے پاوہاں نو ختم کر دے مل سنگت ہر گنگائے اور میں نو ایسی سنگت اچھ ملا دے کہ میں ہر ٹائم تے تیرے گنگگاندہ رہا ہوں ہونے جو گیتاں دی گا لکیتی ہے گرو صاحب نے او دن آل نیکس لائن دے وچی انہ نے بڑی سپیشل ریپیٹ کر کر کے دسیا ہے سیوت سیو سیو ساد سیو سدا کرو کرتائے کہ ایک کام ایک کرت سب تو زیادہ کریا کر ہمیں شاہ کریا کر کہ گرو دی سیوہ وچھ لگیا رہا کر سیوہ دا مطلب ہے کہ اس دی گال سنو منو اور اس دی گال دو تے چلو سیوہ دو جی بھی ٹھیک ہے کہ جس طرح اپنے گرو صاحب جدو ہم دے سان خود فیزیکلی پریزینٹ سان آج تے ساڑی گرو گراند صاحب دیتھرو وہ پریزینٹ ہان وہ ہر ٹائم تے پریزینٹ ہان ہر ٹائم تے ساڑے چارو پاس سے اویلیبل ہان ساڑے اندر اویلیبل ہان سو جدو وہ فیزیکلی پریزینٹ سان اوس ٹائم تے ہوتے تسی سیوہ ننو پکھا چلنا پانی ٹونا کھانا اور ہو رہ ہو جیاں سیوہ کرنیاں بھی ضروری سان پر آج دے دن دے ویچ اسی ساڑی سیوہ گرو دیتے اے ہوئی ہے کہ گرو دی گال سی سونیے منیے حریدیچ لائیے جوڑیے حریدیچ اور اوستو بعد اوزتے چلیے پھر دوجیہ نوی ریکویسٹ کریے کہ اوزتے چلو سمجھاؤ اور چلو اے اصلی سیوہ ہے تے اے سیوہ اسی کرنی شاید پل گئے ایسے کر کے اسی ہونا گیتا دیچ اینج فاس گئے کہ اج اوزتو باہر نکلنا مشکل ہو رہا ہے رسنا اگہ اگہ گن راتی نین درس رنگ لائے خوخ کر پال دین دکھ پنجن مہچرن ردے وسائے رسنا اگہ اگہ گن راتی میری زبان جڑی ہے او نا دے سنوالے پربو دے ہر ٹائم تے گن گا دی رہے اور میرے نین جڑے ہن اس دے پیار دے وچی ہمیشہ درشن کار کے او دے چی رنگے رہے خوخ کر پال دین دکھ پنجن مہچرن ردے وسائے ہی کرپا دے داتا گریبان دے دکھ ختم کرنوالے پرماتما منو اپنے چرنہ دے وچ ہمیشہ وسائی رکھ سب ہوں تلے تلے سب اوپر اے درشت درشت آئے اب ایمان کھوے 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 کھوئی ہوموں کو ساتگر منتر درڑھائے دیکھو گروہ سابہ تھے چیزہ نو ریپیٹ ریپیٹ کر کے دا سرے ہن ریپیٹ ریپیٹ کر کے دا سمدہ مطلب اے ہے کہ اے نیا ایمپورٹنٹ ہن اے نا دیوتے تو درڑتا دے نال چل سب ہوں تلے تلے سب اوپر اے درشت درشت آئے اے پرماتما میں نو ہمیشہ نمانیاں دیترا نمانیاں دیترا سب تو نیوہ ہی سمجھن دے لئی اپنے آپ نو سمجھن دے لئی میں نو ہمت دے اور میں اے ہوئی ہمیشہ سوچا کہ باقی سب میرے تو اوپر ہن میں سب تو نیوہ ہاں اب ایمان کھوے 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 اے اب ایمان دی اور ہومے دی اور ایگو دی ہی گال کر رہے ہن جدو میں سوچاں گا کہ میں سب تو نیوہ ہاں تو اپنے آپ میرے ہردے دے وچو جڑا ایگو ہے یا ہومے ہے وہ ختم ہندی جائے گی اب ایمان کھوے 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 کھوئی ہومو اب ایمان میرا جڑا ہے وہ ختم ہندہ جائے میرے اندروں تو اے ختم ہندے ہندے میرے اندروں جڑی ایگو ہے وہ ختم ہو جائے گی کو ساتگر منطر دڑھائے اے ساتگروں نے کو کہ اے منطر پکا کر دائے کہ میرے ہردے دے وچو ایگو ہومے ختم ہو جائے اطل 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 نہ تلیے پگت وچھل کر پائے اس گروہ نوں اس پرماتمہ نوں اسی تول ہی نہیں سکتے ہیں اے دے بارے چاہ سی داس ہی نہیں سکتے ہیں اے کنہ اچھا ہے اسی نہیں دا سکتے ہیں اے جڑا ہے پربو پرمیشور ہے اے کرپا دا داتا ہے اور پگتا دوتے ہمیشہ کرپا کرتا ہے جو جو سرن پرے ہو گر نانک اب ہے دان سکھ پائے جیڑا بھی اس نانک کہہ رہے ہیں اس پربو پرمیشور دے شرنٹ آ جانتا ہے اے دے اے دار سارے ختم ہو جانتے ہیں اور اے دے ہردے دے وچھ سکھ آ کے وس جانتا ہے سو جیڑا بھی پگتینل پیار کرتا ہے اس دے سارے در ختم کر جانتا ہے پرماتمہ اور اس دے ہردے وچھ آ کے سکھ واس جانتا ہے اے چار پدیاں والا شبد سے جی خون نیکسٹ والا بلاول محلہ پنجواں نیکسٹ دو شبدہ والے ہیں جی دو تکا والے ہیں جی پرب جی تو میرا پران ادھار ہے نمسکار ڈنڈوت بندنا انک بار جو بار ہے رہاو ہی پربو پرمیشور توں میرے پرانہ دا داتا ہاں رکھنوالا ہے تینوں میں نمشکار تیرے اگے مطھا ٹیکنا تیرے اگے بندوز بندنا پورا پورا لیٹ کے مطھا ٹیکنا میں تینوں انک بار کردہ رہا اور تیرے تو ہمیشہ واری جاندہ رہا اوٹھت بیٹھت صوبت جاکت اے من تجھے چتا رہے سوکھ دوکھ اس من کی برتھا تجھ ہی آگے سا رہے میں اٹھ دے بیٹھ دے سوندے جاگ دے ہر ٹائم دے تیرے میرا من ہے تیری یاد دے جی ہمیشہ لگا رہے تینوں ہی ہمیشہ یاد کردہ رہے اور اے جڑی سکھ اور دکھ ہے یا جڑی میری ہم مند یا ہور جو بھی کوئی پیڑا ہن میں ساریاں تیرے گرخ دہا رہا تو میری اوٹ بلبد تن تم ہی تمہیں میرے پروارے جو تم کر سوئی پلم ہم رہے پیکھ نانک سکھ چرنا رہے نانک کہہ رہے ہم کہ تو ہی میرا آسرا ہے تو ہی میری حمت ہے تو ہی میری گیان ہے بدھی ہے سمجھ ہیں سمجھ ہیں تو ہی میرا تن ہے اور تو ہی میرا سارا پروار بھی ہے ماں پتہ رشتہ دار پین پرا متر سب کچھ تو ہی ہیں جو تم کرہ سوئی پل ہم رہے پیکھ نانک سکھ چرنا رہے نانک کہہ رہے ہم کہ تیرے چرنا دچ جگہ مل جائے تیرے دچ سب تو زیادہ سکھ ملدا ہے اور جو بھی تو میرے لئے کریں گا وہ میرے لئے چنگا ہی ہوئے گا اور اوہی میں من لانگا نیکس شبجی بلاول محلہ پنجوا سنیت پرابتو سگل ادھارن سنیت پرابتو سگل ادھارن موہ مگن پتت سنگ پرانی ایسے منہ بسارن سنیت پرابتو سگل ادھارن موہ مگن پتت سنگ پرانی ایسے منہ بسارن جنہ نے جیو آتماما نے جیو استریانے مو دے وچ مگن ہو گئے ہن پتت سنگ پرانی میں جڑے کے پاپیاں دا سنگ کر دے ہن اور جنہ نے وہ پاپی جنہ نے سنگ کیتا ہے انہ نے بھی تنو پل آیا ہویا ہے اور انہ دنہ لرالکی اے بھی تنو من چو پل آ دن دے ہن انہ دواستے بھی انہ ساریانوں بھی میں سنیا ہے کہ ہے پربو پرماتما تو ساریانوں اس سنسار سمندر دے مشکلان چو کا ڈلمہ ہے سنچ بکھیالے گراہج کینی امرت منتے ڈارن کام کرودھ لوگ رتنندہ ستھ سنتوک بدارن جنہ نے اے کور نکٹھا کیتا ہویا ہے اور امرت ورگا جڑا تیرا نام ہے اس نو من تو دور رکھا ہویا پرے رکھا ہویا ہے کام کرودھ لوگ لالچ لوگا دی نندہ نو ہمیشہ ادھنا جڑے رہن دے ہن اور ستھ سنتوک نو تو پرے رہن دے ہن انتے کاڑ لے میرے سوامی ہار پرے تم سارن نان کی بیننتی پرپہ ساد سنگ ساد سنگ رنگ تارن ہے میرے سوامی اے جڑے اے گلت کمہ وچ پیہ ہویا ہن ہے پرمادما تو اے ننویں کڑ لے اے ننویں بچال لے ہار پرے تم سارن اوہ انہار کے تیری شرن آ گئے ہن اے سارے کٹیا کام کر دے رہن پر ہنہار کے تیری شرن آ گئے ہن ہے پرمادما تو اے ننویں اے ننویں اے ننویں مشکلہ جو کڑ دے بار نانکی بیننتی پرپہ ساد سنگ رنگ تارن نانک بیننتی کر دے ہن پرپہ اگے کہ ہے پرتی پتی پرمیشور تو گرو دی سنگت ننڈال گریبانویں جنہ کل کجوینی ہے انہ ننویں تارن والا انہ ننویں پار اتارا کر دے اے نائنٹی تھری نمبر ایٹی تھری نمبر تریاسی نمبر شبد اسی پڑے آجی آج لیے انہا جی پلہ چکا دی بہت مافی وحید گروہ جی کا خالصہ وحید گروہ جی کی فتح موسیقی